اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیدہ ہینا نکوی ہدایت ٹی وی برمنگم سٹوڈیو سے اربعین کا چہلوم امام حسین علیہ السلام کا ایک خصوصی پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے تمام بہن بھائیوں کو محبان اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کی تازیت پیش کرتی ہوں اربعین یعنی امام حسین علیہ السلام کو ہم سے جدہ ہوئے آج چالیس روز ہو گئے شاعر نے بہت خوب کہا منظر بھی مسلمہ پس منظر بھی مسلمہ منظر بھی مسلمہ پس منظر بھی مسلمہ گردن بھی مسلمہ خنجر بھی مسلمہ کیا گزرے گی اسلام کی کشتی پہ خدا آرہ توفاں بھی مسلمہ لنگر بھی مسلمہ کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر تھا مسلمہ اب بتر و بتر سے بھی بتر ہے مسلمہ سر کاٹنے والے کو بھی دعویٰ ہے اسلام کٹتے ہیں ہر روز وہ بھی سر ہے مسلمہ کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی اب سارے زمانے کے لیے در ہے مسلمہ تاریخ ہے شاہد کے بڑا فرق تھا ان میں لاکھوں بھی مسلمہ تھے بہتر بھی مسلمہ سبحان اللہ آج اگر مسلمان فرقہ پرستی میں مبتلا ہے آج اگر مسلمان کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دہشتگردی کہاں سے شروع ہوئی یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بجائے ایک دوسرے پہ الزام دیں ہم اس چیز پہ پونڈرنگ کریں اس چیز پہ تدبر اور تفکر کریں کہ آخر اگر وہ بھی مسلمان تھے اور بہتر بھی مسلمان تھے تو حق پہ کون ہے؟ یہ آپ کے لیے ایک سوال میں چھوڑے جاؤں گی اور اب میں تعریف کروانا چاہوں گی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمانوں سے نہائیت ہی قابل احترام ہستی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دوری شہبار زیدی صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریکہ اور ناظرین ہماری محترمہ زاکرہ عالمہ مونہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریکہ اور ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک نیا چہرہ ایک نئی ہستی موجود ہیں سیدہ دانیا زہرہ صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریکہ جی ناظرین تو آج ہم بات کریں گے اربعین کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے چہلیوں میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چالیس روز گزر گئے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں بظاہر تو یہ چالیس روز ہیں لیکن یہ چالیس روز نہیں چودہ سو سال گزر گئے اور چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ غم اسی طریقے سے قائم و دائم یہ غم اسی طریقے سے تازہ ہے جو کہ روز اول میں یہ شاید غم تازہ ہوا ہو جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید سے رہا ہوئے تو چہلن با پا ہوا اب ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور میں سب سے پہلے ہماری مہمان جو پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں اس ہمارے سٹوڈیو میں حواست موجود ہیں سیدہ دانیا زہرہ صاحبہ ان سے سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ چہلن میں امام حسین کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گی جی دانیا جی سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شیر سے کروں گی جی بسم اللہ جو کچھ اس طرح سے ہے تو کہتا ہے کہ کربلا اختدار کی جنگ تھی خلم میں دم ہے تو لکھ حسین ہار گئے بے شک اور ایک اور شیر میں ارز کرنا چاہوں گی جی بسم اللہ وہ حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے تو اربعین کے موقع پہ میں یہی بات ارز کروں گی کہ بھلے سے اس زمانے میں امام حسین کے اہل خانہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کو جس طرح سے خید کیا گیا اور امام کا غم ان کو نہیں منانے دیا گیا جی وہ آج تازہ ہے غم جی ہم سب کے دلوں میں تازہ ہے بے شک اور کربلا آج ایک موجزے سے کم نہیں ہے بے شک وہ سرزمین اور آج مہا پہ جس طرح سے غم منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں جو غم منایا جا رہا ہے وہ اس بات کی بہت بڑی ایک مثال ہے کہ امام حسین ہمیشہ ہمیشہ کہنے ہیں ان کا غم ہمیشہ ہمیشہ کہنے ہیں بے شک اور یہ ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھلا سکتے اس ٹرائجیڈی کو کبھی نہیں بھلا سکتے جو کربلا کی پیش آئی تھی بے شک آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کربلا یہ ہمارے لیے راہِ ہدایت ہے ایک طرح سے اگر میں سمرائز کروں آپ کی بات کو اور یہ وہ غم ہے جو ہماری روحوں میں ہمارے ساتھ شامل ہے اور وہ وعدہ جو ہم نے ہماری روحوں نے جب ہم علمِ ارواد میں تھے اور روزِ الہست ہم سے وعدہ کیا گیا آج ہم اس وعدے کی پاس تاریخ کر رہے ہیں ہمیں حسین بنا کے میں چاہوں گی مدرش حوال زیدی صاحبہ آپ کے پاس اگر کوئی پویٹری ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تو جی بسم اللہ اشار کی صورت میں ہم کچھ اپنا اظہار کرنا چاہوں گی چہلوم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے قصوں کے تنوسر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلِ پیمبر کا ہو چکا ماتم میں تین روز رہے شور و شین سے روے لپٹ لپٹ کے مزارِ حسین سے بے شک مثلِ چراغ گورِ غریبان پہ دل جلائے پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر چڑھائے پیاروں کی بودھ و باش کے سامان جو یاد آئے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکر کے ہائے ہے ہے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلِ نبی دربدر گئے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان زینب جبی لہت پہ دھرے کرتی تھی بیان اے میرے کربلائی برادر حسین جان ہمشیر تین دن سے تمہاری ہے مہمہ اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے بے سارے دردناک بیان جو تھے مولا کی قبر پہ جو کہ خانوادہ جب وہاں پہ پہ پہنچا ہے جو یہاں ہونے کے بعد تو یہ سب دردناک بیان امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ وہاں پہ ساتھ تمام شہیدوں کے شہدہ کی قبر پہ یہ سب بیان کیا اور اپنے اپنے تمام درد کا اظہار مولا کے سامنے کیا جس کو اتنے دنوں سے کسی کا سامنے نہ بیان کر سکے اور نہ دل بھر کے رو سکے تو یہ سارے الفاظ جو تھے ان کے تمام ان کی اظہار تھا ان کے فیلنگز کا ان کے جو احساسات تھے مام حسین کے شہادت کے حوالے سے جو بیان کیے گا دیکھیں جیسے کہ ہم بنین اور انسان ہیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی میت ہو جاتی ہے کوئی موت ہو جاتی ہے ہم ٹھیک ہے چالیس دن گزارتے ہیں سال گزارتے ہیں دو سال گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غب ہم پھول جاتے ہیں یا وہ یوں کہیں کہ وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے تو وہ انسان کے خود بخود دل کو سکون آجاتا ہے اور ہم یہ سوچ کے کہ چلو ہونا تھا یہ ہونا تھا کا جو لفظ ہے وہ ہم اپنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جی مرہم میں اب آپ سے ہی یہی سوال کروں گی کہ دیکھیں ہم اپنوں کا غم پھولا دیتے ہیں لیکن اب اس بات کو شہادت امام حسین علیہ السلام کو چودہ سو سال گزر گئے لیکن ہم آج بھی اسی طریقے سے اسی جوش و خروش سے شہادت امام حسین بناتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام کا چہلوم بناتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام کے بچوں پہ گریہ آساری کرتے ہیں تو یہ وہ کون سا جذبہ ہے جو ہمیں اپنے مولا سے ٹاچ کیے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین دیکھئے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دنیا فانی ہے سب کچھ فانا ہونے والا ہے بے شک تو کیوں نہ میں فانا فی اللہ ہو جاؤں کیوں نہ میں اللہ کی ذات میں فانا ہو جاؤں تو مولا نے سوچا کہ جب تک خدا ہی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی بے شک تو زندگی تو فانی ہے ایک دن ختم ہو جانے والی ہے تو کیوں میں نہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فانا کر دوں بے شک تو اسی لیے ہر سال ہم یہ غم سنتے ہیں یہ مسائب وہی مسائب ہیں جو چودہ سو سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں ہر سال وہی مسائب سنتے ہیں سب کچھ وہی ذکر ہوتا ہے لیکن غم کی شدت پچھلے سال سے زیادہ بڑھتی محسوس ہوتی ہے ہر سال زیادہ ہوتی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا موجزہ ہے ذکرے سے یہ دو شہدہ اور کیونکہ ان کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اور اسی لیے جب لوگوں نے کہا پوچھا شیعہ نے حیدر خرار سے کہ آپ لوگ کے یہ دس دن ہو گئے محرم ختم نہیں ہوا محرم کا مہینہ بھی ختم ہو گیا محرم ختم نہیں ہوا سفر کا مہینہ ہو گیا چیلم ہو گیا پھر بھی آپ لوگ کے گھروں میں سیاہ پرچم کیوں نصب ہے کیوں آپ لوگ کے غم بڑھا نہیں دیتے تو بہت ہی اچھا کسی عارف نے کسی عالم دین نے جواب دیا کہ ہم نے غدیر کو اس انداز سے نہیں منایا تھا جیسا کہ منانے کا حق تھا اس لیے تم نے بھلا دیا اب ہم محرم کو اتنا منائیں گے تاکہ تم اسے ڈینائی نہ کر سکو محرم کو انکار نہ کر سکو کہ کچھ ہوا تھا تو آج بھی لوگ بلکہ زیادہ شوق سے زیادہ بلکہ آپ دیکھئے کہ جو شیعہ نے حیدر اکرار نہیں بھی ہیں جو دوسرے بھی افراد ہیں ہمارے بھائی جو اہل سنت سے ہیں جو باقی فرقوں سے ہیں وہ بھی چاہے ہمارے جیسی سوچنا رکھتے ہوں لیکن محرم کی مجال اس میں محرم میں وہ بھی شوق سے حصہ لیتے ہیں سبیلے لگا رہے ہیں وہ بھی تبرک میں حصہ لے رہے ہیں ذکر سننے کے لیے آتے ہیں فرشی حضا پر تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح اسی انداز ہے اس لیے کہ اہلِ بیت تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں دشمن نے بھی مانا ہے ان کا اقرار تو دشمن نے بھی کیا ہے ان کے علم سے ان کی شجاعت ان کی سخاوت ان کی جتنی خصوصیات انہیں دشمن بھی تسلیم کرتا ہے تو اسی لیے ہمارے ہاں الحمدللہ یہ پروردگار کا خاص کرم ہے اور خود حسین ابن علی کا موجزہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ذات کو ہی جب اللہ کی ذات میں فنا کر دیا تو اس لیے ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا تو اسی لیے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے بالا ہے اقل و سوچ سے کربل میں جو ہوا ہم بات کرتے ہیں نا کہ کربل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آج تک یہ باقی کیوں ہے نا بالا ہے اقل و سوچ سے کربل میں جو ہوا یہ فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا زہرہ کی بیٹیوں کی ردہ کھینچ لی گئی اولاد مصطفیٰ پہ قیامت گزر گئی سورج بھی جگ مگاتا رہا آب و تاب سے سوچتی ہوں پھر بھی زمین کیوں نہیں پھٹی ازغر سا شیر خوار بھی چھوڑا نہیں گیا جب آقبت کا خوف دلوں میں نہیں رہا ہر سمت تھا یزید کے لشکر کا ولولا حیرہ ہوں آسمہ زمین پر نہیں گرا اسلام پر حسین نے اولاد وار دی اسلام پر حسین نے اولاد وار دی اس پر کمال یہ کہ کوئی التجا نہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر آج مجھلے سے ہم آج اگر ماتم آج ہم اگر جلوس نکال رہے ہیں یہ ہم سب بپا کر رہے ہیں تو ہم وہ یاد جو امام حسین علیہ السلام بے گورو کفر ان کا لاشا پڑا رہا ان کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا ان کی گھر کی خواتین کو امام زین العبدین علیہ السلام کو امام محمد باکر علیہ السلام اور دوسرے بچوں کو کوئی رونے والا نہیں تھا ان کو رونے سے منع کیا جاتا تھا بی بیاں جن کو کبھی شاید سورج نے بھی دیکھا ہوگا سرننگے ان کو سرننگے بزاروں چادروں کے بغیر درباروں میں لایا گیا پھر اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم روتے کیوں ہیں بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ آپ روتے کیوں نہیں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب رسول خدا کی امت آپ بھی تو ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ روتے کیوں نہیں اتنا بڑا اگر ہمارے گھروں میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے ہم کتنے سالوں تک اس کو یاد کرتے رہنے ہیں کہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کنٹریز میں کوئی مسحیب ہو جائے ایمان کے مسلمان جن کے اوپر ظلم ہوا انہی کو دہشتگرد قرار دیا گیا جس ایک واقعے کی وجہ سے کہ وہ پولیٹیکل ایشیو تھا ہم جب اس چیز کو آج تک یاد کریں تو امام حسین علیہ السلام جن کی تو قربانیاں دیکھیں کربلا کے جیسے ہی مدینہ چھوڑا تب سے قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اگر کہا جائے کہ چھوڑا بلکہ یہاں پہ میں ایک نقطہ کہنا چاہوں گی آپ کی بات کو آگے لے جانے کیلئے کہ کہا جاتا ہے ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ اس دن تو روزہ رکھنا چاہیے اور مصطحب ہے بلکہ کہ دس محرم کا روزہ ہو ہم کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے جب آپ کی کوئی منت پوری ہوتی ہے تو آپ مصطحب روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ اگر رسول خدا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں لیکن اگر خود آقا دو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس کربلا کے واقعے کے وقت موجود ہوتے تو کیا آقا خوشی بنا رہے ہوتے تھے یا غم بس اس بات کا آپ جواب دے دیجئے اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں اور یہ ڈیسائٹ کیا جائے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں یہ بات اب ختم ہو چکی کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا کسی فرکس ہے یا کسی مذہب سے تعلق ہے اب دیکھیں ہم ایک راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹوورڈز وہ جو لاسٹ وار کی ہے ہم اس لاسٹ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں امام زمانہ کے آنے کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں تو ایسے میں ہمیں خود جسائٹ کرنا ہے کہ یا تو ہم حسینی ہیں یا پھر ہم یزیدی ہیں کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جو نون مسلم ہیں وہ امام کے خیمے میں امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور وقت آئے گا کہ امام کے جو ساتھی ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے امام کے راستے سے دور ہو جائیں گے ملککل یزیدی لشکر میں یزیدی لشکر میں جا کے شامل ہو جائیں گے تو اب ہم یا تو حسینی ہیں یا یزیدی ہیں باقی ہم اپنے آپ کو جو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے میرا خالی اس چیز کو ہم ہٹا دینا چاہیے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا میسج شیئر کرنا چاہیں گے بسم اللہ مشکل کشاہ ہے میرے علی بات ایسی دھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشاہ ہے میرے علی بات ایسی دھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو کو ہاتھ کنگن کو عرسی کیا ہے شک اگر ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو ہاتھ کنگن کو عرسی کیا ہے سب کے اللہ سوالے محمد 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 بھائی آپ کی جو آپ نے سوز ہمارے ساتھ شیئر کیا فروردکار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی دانیا اب میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی جیسے کہ آپ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ کچھ سال گزرے آپ کو پاکستان سے آئیں ہم چونکہ یوکے میں بس رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ڈیفرنشیٹ کریں کہ پاکستان میں ازاداری اور یوکے میں ازاداری میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا جی پاکستان ماشاءاللہ سے دونوں ہی ملکوں میں محبت اور جس اسپیکٹ کے ساتھ ازاداری سرانجام دی جاتی ہے وہ تو میں اس کو نہیں کبھی بھی اگر سکتی کہ وہ نہیں ایسا کہ کسی ملک میں زیادہ کسی میں کم سب بہت یقیدت کے ساتھ ازاداری کو بناتے ہیں سرانجام دیتے ہیں لیکن ایک جو مجھے چیز یہاں پہ فیل ہوتی ہے جو مجھے تھوڑا سا ڈیفرنس مجھے نظر آتا ہے کہ بچوں کے لے جو یہاں پہ زیادہ جس کیونکہ لوگ کو ہے ماں کو ہوتا ہے بچوں کے والدین کو ہوتا ہے کہ بھئی بچے یہاں پہ کیونکہ ایک الگ دنیا ہے یہ الگ ملک ہے الگ مذہب کے لوگ ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی کسی بھی راہ پہ بچے چل سکتے ہیں تو ماں آپ کو تھوڑا پریشر بھی ہوتا ہے اس بات کا لیکن جو بچوں کی تربیت جو یہاں پہ ماں آپ ایک ریسپونس بلیٹی کو بہج رہے ہیں تو ان کو ایک سکون ہو جاتا ہے تو اتنی اٹینشن اس طرح سے نہیں دے پا رہے ہوتے جتنا میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ بچے سکول سے آئیں اور پھر وہ مدر سے جائیں یا ان کی قرآنی تعلیمات وہ چیز اور پھر یہاں پہ جس محرم ہے یا سوکر عزداری کے دن چل رہے تو اس میں جو بچوں کو لے کے ماں اور والدین جو کر رہے ہیں بچوں کو لے کے ذمہ داری سرنجام وہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تو آپ نے یہ ایک فرق کیونکہ یہاں کا کلچر بلکل ڈیفرنٹ کلچر ہے تو یہاں پہ زیادہ ذمہ داری بچوں کو اس کلچر کے اثرات سے محفوظ رکھنا اس لئے پیرنس جو یہاں پہ زیادہ بچوں کو تربیت دینے میں زیادہ اٹینٹیو ہے پاکستان وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے بچوں کو کھینش کھینش کے اپنے مذہب کی طرف لائیں بچوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ خود بخود مذہب میں بلکل ڈھل جائیں وہ بہک سکتے لیکن یہاں پہ میں دیکھا کہ پیرنس جو وہ اپنی ریسپانس بیٹیو زیادہ اچھی طرح رہے ہیں یہاں کیونکہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ آپ کے ایک سٹینڈڈ فیملی ہے گرینڈ پیرنٹس ہیں اور چچا چچی یا دایا یا اس طرح کے ریلیشنز وہاں پہ ہوتے ایک فیملی پر فیملی اورینٹی پھول میں بچے پلتا تو ایسے میں وہ خود بخود ان کو دیکھ کے اس محول میں جا کے امام سو جاؤ گے یا پھر آپ اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہم یہ بیچ میں رہنے کا کونس سٹینڈ یہاں پہ تھوڑا مشہ دیکھتی ذمہ داری ہے جی مونہ اب میں آپ سے وہی سوال کروں گی جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں بچے چکے محول کو دیکھ سیکھتے ہیں تو ہم بہت سی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت اتھار ان کے وہ ایک انفالیبل معصومین ہیں اور ہم ان جیسی ہستیوں یا ہم ان جیسے نہیں بن سکتے ہم عام انسان ہیں یا ہم عام طریقے سے دنیا میں اسپیشلی وہ ایرہ کچھ اور تھا اب کچھ اور ایرہ ہے یہ ایک بہت نیگیٹیو کونسپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے جبکہ محول ہمیشہ برا رہا یہ انسان کے ذہن میں چیزیں رہتی ہے تو ماسومین کا کونسپٹ میں چاہوں گے جو ہمارے نون شیعہ بہن بھائی ہیں ان کو بھی ماسومین کے کونسپٹ کو اگر آپ ڈیفائن کر دیں اور پھر ہم کس طریقے سے اپنے اہل بیعت کے راستے پہ چلا سکتے ہیں ایون دو ہم ماسومین میں سے ہم ان کے ساتھ تقابل کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے ماسومین جو ہیں وہ ان کی ایک خاص نسل ہے اور وہ عام افراد نہیں ہیں بلکل ہمارے سے مختلف ہیں پروردگار نے ان کو انسانی جسم میں تو بھیجا اس لئے انہیں بھی بھوک محسوس ہوتی تھی انہیں بھی پیاس لگتی تھی اور انہیں بھی تکلیف کا احساس ہوتا تھا اور ان کا بھی دل دکھی ہوتا تھا جب ان کو دشمن ستاتے تھے اور اپنے بھی ستاتے تھے لیکن پروردگار کے وہ خاص افراد ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں اور وہ خاص نسل سے آئے ہیں اور پروردگار نے ان کے لئے خاص ماں کا انتخاب کیا جو بہترین تقوی اور پرہیز گاری رکھتی تھی خواتین جیسے جناب سارہ نبی کی بیٹی ہیں نبی کی بہن ہیں نبی کی زوجہ ہیں لیکن تقوی میں جناب حاجرہ ان سے کچھ زیادہ تھی کنیز ہونے کے باوجود جناب حاجرہ کا مقام زیادہ تھا اس لئے پروردگار نے ان کا پھر آقے دو جہاں کی آگے سے نسل جناب سیدہ کے ذریعے اور یہ وہ افراد ہیں جو خاص جو معصومین ہیں ان کا تعرف یہ ہے کہ ہماری طرح بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ان کا بچہ پاک پاکیزہ دنیا میں آتا ہے ناف بریدہ پیدا ہوتا اس کو پیدائش کے بعد غسل دینے کی ہے ہی نہیں اور جتنے بھی افراد چاہے خلفہ ہوں چاہے عمرہ ہوں چاہے عرفہ ہوں جو بھی ہوں ان سے تقابل نہیں ہے یہ سب عہدے جو ہیں یہ دنیاوی تھے جو عہدہ ہم بناتے ہیں وہ ہماری ذہنیت کے اور ہمارے مطابق ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سوچ کا کسی لوگ تھے اور ہماری طرح بے شک وہ خاص ہستیاں تھی جو بہش سے دنیا میں بھیجی گئی ہماری ہدایت کے لئے یہ خاص وسیلے تھے پروردگار کے لیکن یہ دنیا میں آئی انہوں نے سختیاں جھیل کر اس قسم کی سخت زندگی گزار کے بتایا کہ ہمارے صدقے میں دنیا بنی تھی اس کے باوجود بھی دیکھو ہم اس طرح سے دنیا کچھ ہل کے جا رہے تاکہ صرف ہماری تعلیم دے سکیں کہ دیکھو یہ دنیا آرزی ہے کبھی بھی اس سے دل مت لگانا یسے مولا کائنات فرماتے ہیں نجل بلاغ میں کہ دنیا ایک رنگین ساپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں رنگین اور خوبصورت بھلا ہوتا ہے چھونے سے ملائم لگتا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہلا ہل بھرا ہے تو کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں نہ آنا تو خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ کے بتائے کہ ہم اشارے کرتے تو آسمان سے کیا کچھ نازل لاشے پر آئے تو کہا کہ دنیا کسی اور کو دھوکہ دے حسین تیرے اس میں آنے والا نہیں ہے تو میں اللہ کی رضا کیلئے سب کچھ کر دیا مولا علی ازغر کا جب لاشا ہاتھوں پہ تھا تو مولا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو دیکھا میرا دل شکستہ ہے اس وقت میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہا لیکن اتمنان اس بات کا ہے کہ سب کچھ پروردگار کے سامنے ہو اس کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے سب کچھ میں نے قربتن اللہ کر دیا پالنے والی کی بھی آواز آئیت کیا جب آخری استغاثہ بلند کیا تھا کہہ حسین اگر آپ کہیں تو میں شہادت کو ٹال دیتا ہوں شہادت آپ پر واجب اس طرح نہیں ہے کہا نہیں پروردگار میں اتمام حجت کر رہا ہوں میں شہادت پیش کروں گا تو یہ معصومین کا تو ہمارے ساتھ کسی طرح بھی ان کو اس طرح سے سوچنا بھی میں تو سمجھتی ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کہ گناہ ہے ہم انہیں اپنے جیسا سوچ تھی وہ تو صرف انسانی جسم کے صورت میں اللہ نے ان کو بنایا ہماری ہدایت کیلئے تھا کہ ہم سبجھیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں اور ہم ان کے نقشہ خدم پر چل سکیں بے شک بے شک درست فرما آپ اور جیسے کہ آقے دو جہاں خود فرماتے ہیں کہ ہم سب ہی اول اونا محمد آخر اونا محمد اوکل اونا محمد تو خود آپ کی جو زوجہ تھی امہات المومینین بی بی آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں جو دن میں سوئی کھوئی جاتی تھی وہ رات میں تلاش کرتی تھی آقا کا ہی عالم ہے تو سوچئے کہ چہارد معصومین کیسے ہوگی جناب سیدہ کا نور کیسا ہوگا جو عطا ہی انہیں جناب سیدہ کی جو ولادت ہے وہ مقدمہ ہے میراج کہ بی بی کا جو نور آقے دو جہاں کے جسم میں آیا وہ میراج کی رات وہ سیب کھانے کی وجہ جب سیدہ کو مہراب عبادت میں دیکھتا تھا تو ہر بار بی بی کی نئی شان نظر آتی سیدہ کا کیا مقام ہے بی بی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں تو اس لئے یہ سوچنا کسی بھی طرح سے عام لوگ تھے عام ہستیاں نہیں صرف عام انسان کی یوں کہلیں کہ جسم پاک پروردگار نے ان نورانی ہستیوں کو ہماری ہدایت کے بھی جا تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمارے سے سوپر یومنز ہیں انہیں تو بھوکنی لگتی تھی انہوں کہاں گرمی لگتی ہوگی انہوں نے تو کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب ہم عام انسانوں کی طرح اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اسی لیے ہم یہ نہ کہ سکتے ہم ایسے نہیں کر سکتے ہمارے جی نظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے بسم اللہ تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے آئے دری یا پا گئے ایسے عباس نہیں آئے پنچھ ہو کے ماں نسل ہو ہر شام پلٹ تے ہیں ہر شام پلٹ تے ہیں ہر شام پلٹ تے آج آجان نے عباس نہیں آئے ایک میں ہی نہ تھی پیاسی بچے بھی تو پیاسے تھے ایک میں ہی نہ تھی پیاسی بچے بھی تو پیاسے تھے بھی کیوں روٹ گئے مجھ سے اب آس نہیں آئے اب چاہ در زینب کا اللہ ہی حافظ ہے اب چاہ در زینب کا حافظ اللہ ہی حافظ ہے پردے کے جو زان تھے اب آس نہیں ہم آئے کچھ یاد نہیں آتا ایسا بھی ہوا سبت جعفر جعفر بلانے سے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے اللہ اللہ سوال محمد محمد شکریہ پاک پردگار استاد سبت جعفر مرہوم کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دیں ہماری قوم کا ایک بہترین اساسا جو ہم سے جدہ ہو گیا اور دہشتگردی کا نشانہ بن گیا اور اگر آپ دیکھیں گی تو دنیا کے کونے کونے میں اس وقت استاد سبت جعفر رحمت اللہ ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے عزداری میں مبتلا ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو حدیہ پیش کر رہے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے بے شک انہوں نے منتقل کر دیا بے شک جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ ماشاءاللہ اس سلسلے کو ان کے شاگرد جتنے ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں اب ہم بات کریں گے اربائین جیسے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے مومنین دنیا کے کونے کونے سے میں دانیاب کی طرف بڑھوں گی ہمارے مومنین دنیا کے کونے کونے سے اس وقت اس آرزو میں ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائے اور ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں ملینز میں لوگ کربلا پہنچ گئے ابھی ریسنٹلی ایک دہشتگردی کا ایک محول پیدا کیا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے تاکہ لوگوں کو دھمکا دیا جائے اور اس میں بہت سے ناس بھی شامل تھے اس میں بہت سے تکفیری شامل تھے اس میں بہت سے ایسی طاقتیں شامل تھے جو کسی طریقے سے بھی حسینیت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تو انہوں نے ایک اربائین سے پہلے محول کریئٹ کیا تھا تاکہ شیعت کو ڈرا دیا جائے تاکہ وہ حسینی ذہن جو آمادہ تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جانے کے لیے ان کو ڈرا کے ان کو گھروں میں چھپا دیا جائے بٹھا دیا جائے اور وہ اپنے جو جنہوں نے بکنگ بھی کروالی تھی کینسل کرا دیا جائے تو آخر وہ ایک کونسا جذبہ ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہم دیکھیں ابھی تک پاکستان میں دنیا کے ہر کونے میں دہشتگردی کا نشانہ بنتے آئے ہیں لیکن اب کربلا میں ہم جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ملینز میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ کیا جذبہ ہے کہ ہم ہمیں کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف کھیچے چلی جا رہے ہیں اور ہم اربائین کی واک ابھی ایک یہ ابھی میرے کلیگز میں منا آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گے میرے کچھ کلیگز تھے تو وہ اور کچھ نہیں جانتے لیکن جیسے ہی اربائین واک کا ذکر آیا تو وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ واک کیا ہے اور اتنے ہنڈرڈ کے نائنٹی کلومیٹر سے لے کے ہنڈرڈ کلومیٹر کا یہ جو سفر پیدل تیہ کرنا ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے یہ میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گی آپ سے پوچھوں گی کیا جسمہ ہے جو ہمیں مولا حسین کے در کی طرف لے جا رہا ہے یہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے یزیدیت ہمیشہ سے تھی اور حسینیت بھی ہمیشہ سے تھی تو جن کے دلوں میں محبت امام حسین کے لیے ہے وہ بھلے سے شیعہ ہو یا نہ ہو کیونکہ امام حسین صرف ایک کسی ایک پٹیکلر گروپ کے نہیں ہے وہ سب کے اسی لیے کیونکہ انہوں نے انسانیت کا جو لوگوں کو سکھایا انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا جو ایک طریقے سے کہیں گے درس دیا وہ آج تک قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا اور جس کے دل میں ان کے لیے محبت ہے اس کے دل میں یہ چاہت اور یہ جنون رہے گا کہ وہ بس ان کے پاس اور ان کے در پہ پہنچ جائے کیونکہ وہ چیز کسی کے دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی جو ان کا اصلی چاہنے والا ہوگا تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ہو اور ہم والا کے در پہ اسپیشلی اربائین کیونکہ آئمہ تحرین کی بھی ہمیں آحادیث ملتی ہے کہ جناب رسول خدا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو بھی جائے گا تو اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے اس سے پاک پروردگار راضی ہوگا تو یہ آج کا یہ ہمارا جو ہم جو اربائین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ ہے یہ ہمارے آئمہ تحرین کی طرف سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے یا ہمارے لیے ایک یوں کہہ لے کہ جیسے حج کرنے ہم جاتے تو وہ منڈیٹری ہے ہمیں حج کرنا ہے ہم پہ فرض ہے جس بھی انسان پہ حج فرض ہے اسے حج کرنا ہے لیکن جو ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم بڑھنا یہ منڈیٹری نہیں ہے یہ صرف اور صرف عشق امام حسین ہے جو ہمیں ہمارے گھروں کو بھلا دیتا ہے جو ہمارے بچوں کو بھلا دیتا ہے جو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیمار ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں وہاں پہ کس جگہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور وہ اس ووک میں شامل ہو رہے ہیں اس ووک میں ان کی چھالے پڑھ رہے ہیں جو مشکلات ہیں اس کو محبت کے ساتھ ان چیزوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں ان تکلیفات کو جو بھی ملتے ہیں کرنے کے لئے ہم بلکل پرپیرڈ رہتے ہیں منٹلی کہ بس مولا تک پہنچنا ہے مولا کے در تک کسی بھی طرح پہنچنا ہے کوئی بھی تکلیف آ جائے راستے میں وہ سب کو بلکل اس کو ہر ہرڈل کو کراس کر کے بس مولا تک پہنچنا ہے کوئی بھی تکلیف اس وقت تکلیف نظر نہیں بس ایک جذبہ ہوتا ہے ایک جوش ہوتا ہے کہ بس چلتے جائیں اور منزلیں آسان ہوتی جائیں چلتے جائیں اور منزلیں جو ہے انتائے کرتے جائیں اور بس مولا کے در تک پہنچنا ہے کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ اس وقت جو ہے اس سفر میں آڑے نہیں آتی ایسا یہ جوش اور یہ جذبہ ہوتا ہے محمد حسین علیہ السلام سے محبت کا اس وقت یہ اربعین واک میں ان دلوں میں تو ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے منہ آپ یہ بتائیں جیسے ہم یہ جذبہ جیسے انہوں نے کتنی ہم کیونکہ میٹریلیسٹک لوگ ہیں ہم ہمیشہ اپنا پروفیٹ پروفیٹ انڈ لاس پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اصل پروگرامز کرنے کا مقصد بھی ہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو آج تک صرف امام حسین علیہ السلام کو ایزے رضی اللہ یا امام حسین علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ نواسہ رسول تھے نواسہ رسول تھے اور وہ حجت خدا نہیں مانتے یہ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو وہ یہ سمجھتے ہیں تو جب تک آپ ایک کسی ہستی کی اصل ویلیو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ ان کے بارے میں تحقیق کرنے شروع کریں گے اور جب آپ کو تحقیق نہیں کریں گے تب آپ کو ادراک نہیں ہوگا تو ہماری پروگرامز بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکے کہ آخر ہم کیوں شور مچا رہے ہیں آخر ہم یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں اب ہماری یہ جو واک ہے ایک this is a kind of جلوس کہ ہم ایک جلوس کی صورت میں سب بڑھ رہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف تو ہر وہ لوگ جو میٹھیریلسٹک زندگی کی طرف پریفر کرتے ہیں کیا مل رہا ہے دیکھئے پہلے تو آپ کا جو پہلا سیگمنٹ یہ جو آپ میں سوال کا شروع تھا کہ اتنا خطرہ تھا اور سب کچھ ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ بڑا خوبصورت شیر ایک یاد آیا جو مولانا علی رضا رزوی اکثر مجالیس میں پڑھتے ہیں کہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفن لے کر آتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قافلہ عشق ہے جو نجف سے شروع ہو کے کربلا کی طرف جاتا ہے اور چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ہر قدم پہ انسان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے اس لئے آہستہ انکساری سے قدم اٹھا اٹھا کے چلو ایک بڑے آدمی کو دیکھ رہے تھے واک کے درمیان جب سی این این ان کی پکچر آئیز کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ وہ کیامرامین کھڑا تھا اس نے کہا کہ بڑے آدمی سے تم اتنے ضعیف ہو یہ اتنے آہستہ قدم کیوں اٹھا رہے ہو کا تمہیں نہیں پتا تمہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے اس لئے کہ نواسہ رسول کے لئے ہر ہر قدم پہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس لئے میں قدم آہستہ دوسرا ضعیفی بھی آڑے ہے کہ میں آہستہ چل رہا ہوں لیکن مجھے ہر ہر قدم پہ ہمارے آئمہ نے بتایا کہ حج اور عمرے کا ثواب تو اس لئے اس نے مولا کائنات لے کر نجف اشرف سے ہم جب واک شروع کرتے ہیں تو یہ قافلہ عشق ہے جو ہمیں یہ صرف محبت میں ہی انسان کچھ کر سکتا ہے یہ ایک ماں کی محبت تھی جو صفہ مروہ کو آج تک صحیح بنا دیا عشق میں انسان ہے عشق ہی انسان سے کوئی بہت بڑا کام کرواتا ہے تو یہ ہمارا عشق ہے مولا حسین کے لئے کہ ہم عربین کے لئے اس طرح سے واک کے لئے چل پڑتے ہیں اور مولا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ پانچ نشانی ہیں مومن کی ایک تو وہ اکاون رکعت نماز پڑتا ہے سترہ تقاط واجب اور چونتیس رکعت مصطحب دوسرے دائے ہاتھ میں انگوٹی پہنتا ہے پھر بلند آواز سے بسم اللہ کہتا ہے جب نماز پڑھا ہو اور اس کے بعد خاک پر سجدہ کرتا ہے اگر خاک شفا نہ بھی ہو تو سجدہ خاک پر ہی کرتا ہے اور زیارتِ عربین پڑتا ہے تو جب اتنا مقام ہے اس چیز کا اس دن کا اور اگر آپ کی اجازت تو تمہیں چالیس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ عربین یعنی عربین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی چالیس ہے چالیس کے عدد کو عربین کہتے ہیں تو کسی امام کا کسی نبی کا چہلم نہیں منایا جاتا ہے سوائے امام حسین علیہ السلام اس لئے کہ وہ دن تھا جو پہلے ظاہر جو چہلم پہ پہنچے حضرتِ جابر ابن عبداللہ الانساری جو راوی ہیں حدیثِ کے ساتھ کے وہ پہلے ظاہر تھے جو پہنچے اور اس کے بعد امامِ سجاد اور بی بیاں جو ظاہرین ہیں جو عربین پہ پہلی بار یہ افراد مولا کے چہلم پہ پہنچے تھے کربلا تو ان کی سنت ہے کہ عربین پہ کربلا جایا جائے مولا کے سامنے حاضری دی جائے بہت بڑا دن ہے اور اس دن مصطحب ہے کہ غسل لیا جائے اور دن چڑھے یعنی آٹھ ساڑھے آٹھ کے بعد زیارت پڑھی جائے مولا کی قبر کی طرف رخ کر کے اگر نہیں بھی جا سکتے تو اپنے گھر سے ہی پڑھو اگر سہن میں یا چھت پہ نہیں پڑھ سکتے تو کمرے سے پڑھو مگر کوئی غذر نہ رکھے بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے کسی نے کہا مولا زیارت بیٹھ کی کیوں نہیں پڑھے کہ اس لئے کہ عدب آداب کے خلاف ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو اپنے اندر یہ محسوس کرو کہ جن کی زیارت کر رہے وہ زندہ ہے اور سامنے کھڑے انہیں سلام پیش کر رہے تو اس لئے مولا کے جہاں بھی ہو جس دنیا کے حصے میں بھی ہو اپنے کمرے سے اپنی جانماز سے کربلا کا رخ کر کے زیارت اربین پڑھی جائے اس کے بعد دو رکعت نماز ہیں اس کو ادا کیا جائے اور غسل اس سے پہلے لے لیا جائے تاکہ جتنے گناہ ہیں وہ پاک ہو جائے اور چالیس کا عبادت بہت ہی خوبصورت مجھے چیزیں ملیں کہ زیادہ تر انبیاء چالیس سال کی عمر میں مبعوثے بررسالت ہوئے دوسرے جناب موسیٰ اور رب العالمین کی ملاقات چالیس شب قرار پائی پھر نماز شب میں بھی سفارش ہے کہ چالیس مومنین کا نام لیا جائے ہمساہوں کے احکامات میں بھی ہے کہ چالیس گزبک کے علاقے کے اندر وہ احکام پائے جائیں گے کہ جو ہمساہ کے حقوق میں آ جاتے ہیں اور شہادت سیدوش شدہ کے بعد زمین و آسمان بھی چالیس دن تک خون اگلتے رہے تو یہ سب سے پہلے جو ظاہر تھے اور ان کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے یہ سنت چھوڑی کہ جو عربین پہ پہنچے گا کیونکہ امام زینال لابدین علیہ السلام کی حسرت تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی گلے لگا کے کہتا کہ سید سجاد آپ بھی یتیم ہو گئے مجھے کوئی پرسہ دیتا مولا کو دیکھا گیا کہ ہاتھ میں ریت اٹھا کے کربلا سے شام کے راستے میں مٹی سے باتیں کرتے رہے مٹی میرا گھر اجڑ گیا مٹی میرا اکبر مارا گیا مٹی میری سکینہ تماشے لگے مٹی مجھے اتنا وزنی توخ پہنایا گیا تو جناب زینب کبرہ آئی اپنی رسیاں سنبھال کے کہ بیٹا سید سجاد یہ اکیلے میں مٹی سے کیا گفتگو کر رہے ہیں تو مولا نے جو رو کے جملہ کہا وہ کلیجہ چیرنے کے لیے کافی ہے کہ پوپی امم مجھ سے کوئی پوچھتا جو نہیں میں یتیم ہو گیا کسی نے گلے لگا کے پرسہ بھی نہیں لیا کربلا سے شام کے راستے میں کسی نے ہی نہیں پوچھا مجھ سے کہ سید سجاد آپ یتیم ہو گئے ہیں تو میں اس لئے اپنا حال مٹی کو سنا رہا ہوں اللہ اکبر ہم کیا رویں گے جو رونا چاہتے تھے ان پر تو پابندی تھی رونے کی ایک شخص کو ایک شقی تھا جو اس کو باقاعدہ عمر سعید نے جناب زینب کبرہ پر پابندی کے لیے کھڑا کر رکھا تھا کہ بی بی کو سونے کی اجازت نہ دینا تو کربلا سے شام کے راستے میں چون دیم جناب زینب کبرہ آرام نہیں کر سکیں اس نے کہا اگر میں نے دیکھ لیا کہ جناب زینب کی آنکھ لگ گئی تو میں تجھے سزا دوں گا وہ ہمیشہ سرانے کھڑا رہتا تھا اور مولا 35 سال تک ہر نماز کے بعد اس کو بدعا دیتے تھے تو جب مولا کے کسی چانے والا نے پوچھا کہ مولا کربلا کے واقعے کو اتنے عرصہ ہو گیا آپ یہ ہر فاجب نماز کے بعد اس پہ لانت کیوں کرتے ہیں اس کے لئے بدعا کیوں کرتے ہیں کہ اس نے وہ ہمیشہ نیزہ لے کر میری پھوپی کے سر پہ موجود رہتا تھا اور جب میری پھوپی آرام کرنا چاہتی تو آگے بڑھ کے نیزہ چھو گوتا تھا اللہ ہوا یہ کونسا ظلم نہیں تھا جو کربلا میں نہ ہوا تو ہمیں پھر پوچھتے ہیں کہ تم شیعہ ہو روتے ہو ماتم کرتے ہو جب تمہارا اپنا کوئی جنازہ پڑھا ہو تم بھی نہ رویا کرو چھوڑ دیا کرو پھر جب آل محمد کو نہیں رو سکتے ہم بدنصیب تو پھر کسے رونا ہے ہمارا تو اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو ہم اسے یاد نہیں کرتے ہم سیدو شہدہ کی مجلس کرتے بے شک ان کا ذکر کر کے روتے ہیں کہ ہمارا غم ان کے غم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی چالیس کا عدد جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو چالیس کا عدد نہ صرف اہل بیت اتھار کے یا چہلوم امام حسین کے لیے مختص کیا گیا بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس دن تک بیابانوں میں اپنے رب کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے کہتے ہیں کہ آپ آئیسولیشن میں اپنے رب سے باتیں زیادہ کرتے ہو تو وہ چالیس دن تک وہ اپنے رب سے کنیکشن بنائے ہوئے تھے اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی چالیس دن اور چالیس راتوں تک وہ پھرتی رہی اور وہ اپنا مقام تلاش کرتی رہی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ اور ان کے حواری چالیس سال تک جو تھے وہ سفر کرتے رہے تو چالیس کا عدد بہت امپورٹر ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی کوئی عادت بنانی ہو یا اپنی کوئی عادت چھوڑنی ہو تو چالیس دن اس کے لیے مہت اہم ہے کہ آپ وہ عادت پختہ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی وہ عادت جو ہے وہ خطب بھی ہو جاتی ہے بلکل بے شک اور حتیٰ کہ کوئی چیز کوئی مقام پانے کے لیے بھی بعض اوقات کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو وہ چالیس دن کے لیے کہا جاتا ہے بہت ہی واقعا مجرب قسم کا یہ عدد ہے واقعا اس کے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار کی طرف سے خاص کوئی عنایت ہے اس عدد کو اس عدد کے لیے تو پھر آج اگر ہم مجھے کوئی سپرائز نہیں ہے کہ عربین یہ عربین کا باقاعدہ نام دیا گیا ہے بلکل بلکہ آیات جب ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے بہت اچھی وجہ سے ابھی آپ نے بات کر رہے تو اس بھی بلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وَاِذْوَاِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَائِنَا لَيْلَةً سُمَّتَخَسْتُمُ الْإِجْلَابِمْبَادِهِ وَأَنتُمْ ظَالِبُونَ سورہ بکرا کی یعنی دوسرا سورہ اس کی ففٹی ون جو آیت ہے وہ کتنی خوبصورتی سے پاک پروردگار نے اس کا ذکر کیا تو اربائین کا چالس کا لفظ اللہ کو بھی کتنا زیادہ قرآن میں اب آپ نے تو بیان کر دی ہے کئی جگہ پہ اور سورہ المائدہ میں پانچوہ سورہ جو ہے اس میں ٹوئنٹی سکس جو آیت ہے اس میں اور بھی میں دیکھ رہی تھی تو کافی قرآن میں آئیتیں مجھے ملو رہی کہ چالس کا ہنسے کی بہت احیاد جو کچھ بھی آئمہ تاہرین سے چیزیں جوڑی ہیں وہ بھی پروردگار کی طرف سے دیکھئے قرآن میں موجود ہیں نشانیوں کے طور سے اب میں آپ سے ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال جو بہت سی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے ذہن میں میں اسے لیے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی اپنے جو نون شیعہ بہن بھائی ہیں ان سے بھی یہ کہتی ہوں سوال کریں جب تک آپ پوچھیں گے تب تک آپ کو نالج نہیں ہوں اور ہمارا اصل مقصد صرف کھانا پینا اٹھنا سونا جاگنا یہ نہیں ہے ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم نالج حاصل کریں اور اصل مقصد دھوننے کی کوشش کریں کہ ہماری خلقت کا اصل مقصد ہے اب میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جیسے نون شیعہ اگر ہم اربعین پہ یا ہم امام حسین اللہ علیہ السلام کا جب ہم چہلوم بپا کر رہے ہیں تو نہ صرف اہل تشیعیو یعنی حسینی وہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کرسچنز بھی مل رہے ہیں ہندو بھی مل رہے ہیں یہ کون سا جذبہ ہے جو سب لوگوں کو وہاں پہ کھیچے چلا جا رہے ہیں اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹیڈ ہوگا کہ کیا نون مسلم جو ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے میار مقرر کیے ہیں کہ جنت میں کون جا سکتا ہے تو اگر کوئی یہودی اس میار پہ پورا اترتا ہے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے اگر کوئی وہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو اس لیے اس میار کو اللہ نے جو سٹینڈرڈ ایک فکس کر دیا ہے اس پہ وہ ہے کسوٹی جنت میں جانے کی تو اب اس پہ دیکھ لیں اور قرآن میں اشاد ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کے وسیلے سے تم تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ سب سے پہلے تو پروردگار پہ ایک رب پہ ایمان لے کر آؤ دوسری کہ میرے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو یعنی آخرت کے دن پر اور تیسرے یہ کہ کامیابی کے لیے اچھا عمل کرو تو یہ تین چیزیں ہیں قرآن میں کہیں پہ بھی جرائم کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی جرم کرو گے یا اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں بس یہ ہے کہ بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتے جیسے میراز کے حصوں میں اس کی خلاف ورزی کرنا یا کسی بھی پیغمبر کو چاہتے ہوئے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر اللہ کا وسیلہ ہے اور ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن ہم اپنی انائیت میں پھسکے اپنی زد میں آکے ہم نہ مانیں کہ نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں مجھے اس نبی کی بات نہیں سنی پھر ایسے شخص کے لیے سزا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جانم ہے تو یہ کہ جب ان باتوں کا کوئی منکر ہے اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی لیکن ایسا شخص جو واقعا اللہ کے جو بھی میارات اس نے قرآن مجید میں دے دی ہے اگر اس پر پورا ہوتا تھا تو ضرور لیکن وہ افراد جو دنیا میں نیک عمال کرتے ہیں اخلاقیات پہ عمل کرتے ہیں حقوق العباد پہ عمل کرتے ہیں لوگ ان سے خوش رہے راضی رہے جب تک کہ وہ مر گئے تو ایسا شخص دنیا میں اس کے لئے پروردگار آسانیہ پیدا کرے گا اور برزخ میں جو برزخی دنیا ہے تو اس سے جیسے زندگی اور موت کے درمیان جو پل ہے اس کا نام موت ہے یعنی زندگی اور برزخ کے درمیان جو پل ہے وہ موت ہے موت اس جگہ سے دوسرے جہان تک لے کے جائے گی تو وہاں پہ پھر پروردگار جو چاول کے دانے کے برابر بھی بھی دیکھے گا کہاں دیکھے گا برزخ میں تو برزخی زندگی میں جو کچھ بھی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگ جو نون مسلمز بھی ہیں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کہ عیسائی پوپس اور ہندو براہمنز اور ان کے جو جتنے بھی پندت ہیں اور اس طرح سے اور یہودیوں کے بڑے بڑے رہبائے بڑے بڑے افراد جو ہے نون مسلمز واقع جا رہے ہیں ہمارے بھائیوں میں سے اہل سنت کے اور بڑے بڑے لوگ علماء جہاں وہ وزٹ کر رہے ہیں عربین پہ تو اس کی ان کو جزا ملے گی برزخ میں بھی دنیا میں بھی پروردگار ان سے راضی ہوگا لیکن قیامت کے دن کے لیے پروردگار نے جو میار رکھا ہے وہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں موجود ہے میں اور آپ اس پہ ہم کسی پہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس پہ حد ہے وہ تو کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا لیکن ہم یہ کچھ کہنے والے نہیں ہیں اس کی ذات ہے وہ رحمان و رحیم ہے جسے چاہے ماف کر دے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نی قرآن میں فَمَيْا مَلْ مِسْقَالَ ذَرَتٍ خَرْرِيَرَ وَمَيْا مَلْ مِسْقَالَ ذَرَتٍ شَرْرِيَرَ ایک ذرہ برابر بھی نہیں کی اس کا بھی اثر دیکھا گا ایک نظرہ برابر اور اگر بدی ہے تو اس کی بھی ملکل اس کے اثرات بھی محسوس کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے بس پھر تو کسی شک کی گنجائشی شک کی گنجائشی تو بس جی اور اب ہماری بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد